گرمیوں میں جسم میں ہونے والی دردیں کبھی ٹانگوں میں تو کبھی بازو میں تو کبھی پورے جسم میں جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چاہتی ہے یا کمزوری اگر محسوس ہوتی ہے تو بہت سا بردست ریمیڈی آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو جو زبردستی چیزیں چاہیے وہ ہے بادام تقریباً پندرہ بادام لے لیجئے اور اس کو آپ رات پر پانی میں بیگو کر رکھ دیجئے کیونکہ اسے چھلکہ اتار کر ہم نے استعمال کرنا ہے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے سونف فینل سیڈز جی ہاں آپ کو تقریباً ایک چمچی جو ہے ایک چھوٹا چمچی لے لیجئے فینل سیڈز کا اس کو بھی رات پر ایک باول میں پانی میں بیگو کر رکھ دیجئے اور جب آپ صبح اٹھو گئے تو آپ دیکھے گا اس کا جو پانی کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا اور سونف تھوڑی سی پھول جائے گی اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے گوند گتیرہ جی ہاں ایک ٹیبل سپون گوند گتیرہ لے لیجئے اس کو بھی پانی میں بھیگو کر رکھ دیجئے اور ساری دات آپ نے اس کو بھیگو کر رکھنا ہے آپ چاہو تو اسے تھوڑا فیس کر بھی بھیگو کر رکھ سکتے ہیں صبح اٹھیں گے تو یہ بھی صبح آپ کا پھولا ہوا ملے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے تین کپ لیں دودھ اس کو پین میں ڈال کر بوائل کریں اب اگلی صبح آپ نے بادام کو چھیل لینا ہے اور سونف میں جو تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اس پانی سمیت اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیجئے اب اس پیسٹ کو دودھ میں ڈال کر چار پانچ منٹ کے لیے اپنے سے بوائل کرنا ہے پانچ منٹ اچھی طرح سے پکائیں اور اس میں تقریبا دو چمچ مصری ملالی جئے مٹھاس کے لیے پکنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب تھنڈا ہو چاہے تب آپ نے اس میں گوند کتیرہ ملانا ہے اور اس کو پی لینا ہے کرمیوں میں روزانہ ایک کپ اس کا استعمال کرے انشاءاللہ جسم کی دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ساتھ میں آپ کو فوراں طاقت ملے گی انرجی آئے گی اور وہ بھی بغیر کسی نقصان کے اور جسم کی درد سے چھٹکارہ پانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے ضرور یوز کیجئے